جے میں تھوڑا سا نا پیار لائے ہم پیار کرتے ہیں پر جہاں مطلب ہوتا ہے گاہ کوئن سے پیار بلکل ٹھیک ہے جن سے لیندین کے معاملات ہیں ان سے نراز ہو گئے آپ لوگ غلط بات کر دیئے اللہ آپ کو سلامت رکھے میں صحیح کہہ رہا ہوں جہاں کوئی مطلب ہے وہاں معاملہ بلکل ٹھیک ہے اور یار یہ یہ پیار نہیں یہ پیار کا دکھلاوہ ہے اس طرح تھک جاؤ گے اگر لہجہ ہی پیار والا ہو جائے نا انداز ہی پیار والا ہو جائے تو پھر زندگی ذرا حسین ہو جاتی ہے پھر نہ ماں کو بیٹے سے بات کرتے ڈر نہیں لگتا پھر اہلیہ اس سے بات کرتے پریشان نہیں ہوتی وہ خوف نہیں کھاتی کہ یہ مجھ سے گلاس ٹھوٹ گیا تو پتہ نہیں اب کیا بنے گا پھر غریب بہنیں بات کرتی ہیں تو ذرا سانی سے کر لیتی ہیں پھر کوئی محلے دار غریب بات کر لیتا ہے لیکن اگر لہجہ تلخ ہو انداز سخت ہو پھر خرابی ہوتی ہے ایک چوتھی بات بھی ہے جس کی وجہ سے ہم محبت نہیں کرتے ہم نہ اپنا کوئی نہ کوئی منصف بنا لیتے ہیں پھر ہم سمجھتے ہیں میری یہ شان ہے دیکھیں عالم کی عزت کرنا بڑا ضروری ہے اور عالم کو یہ تو نہیں نہ کہا گیا کہ وہ علم کے تکبر میں مبتلا ہو جائے کہیں میں چونکہ بہت بڑا علم ہوں اس کو تو یہ اجازت میری بات کی سمجھا رہی ہے آپ کو ایک شخص نیک ہے ہمیں حکم ہے کہ اس کی عزت کرو لیکن اگر وہ نیک آدمی کہنا شروع کر دے کہ میں چونکہ ولی اللہ ہوں یہ اس کے لیے جاہد ہے اسے آکر پہنچتا ہے میں آپ کو سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں ہم نہ اپنا کوئی نہ کوئی منصف بنا لی ہے سب نہیں دو چار پانچ بندوں پہ ہم حاکم بن گئے میں نے عزام کہتے ہیں اس کی ضرورت ہے یہ میری خدمت کرے یاد رکھنا جو ملازموں کے حق میں تلخ ہو جاتا ہے وہ آہستہ حصہ سب کے ساتھ تلخ ہو اسے آدم ڈال جاتی ہے نا روب ڈالنے کی سب کے ساتھ تلخ ہو جاتا ہے جو جس کے ساتھ بھی رویہ سخت کرتا ہے وہ اس کی طبیعت کا حصہ بنتا جاتا ہے اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے عزاز دیا ہے تو یہ اس کا فضل ہے زندگی میں جو رب نے ہمیں نعمتیں دی ہیں کبھی گن کے دیکھ لیں وہ ہماری محنت نہیں وہ محض اللہ کا فضل ہے تو اگر محض اللہ کا فضل ہے پھر ہمیں جھکے ہوئے ہونا چاہیئے تھا بجائے اس کے کہ ہم اس پر تبصرہ کرتے ہیں کسی بندے کے پاس اگر کوئی ملازم ہوتا ہے اس کے پاس اگر ڈرائیور رکھنے کے پیسے ہوتے ہیں تو آج کل ماحول یہ بن گیا ہے کہ نیرہ ڈرائیور نہیں رکھا ہوتا پھر خواہش ہوتی ہے کہ میری گاڑی کا دروازہ بھی یہی بند کرے یہ اٹھے اور میرے سارے کام یہی بندہ کرے تو میرے عزیز اس سے بھی بندہ تلخ ہوتا ہے محبت اس کی طبیعے سے نکل جاتی ہے مو اس میں محبت بدل جاتا ہے آپ اپنی زندگی میں نرم رہیں شہابہ فرماتے ہیں جب مسجد نبوی کی تعمیر ہو رہی تھی نا ہم بھی انٹیں اٹھا اٹھا کے لاتے تھے اور ہم نے یہ عجیب نظارہ بھی دیکھا کہ نبیوں کے امام رسولوں کے امام اللہ کے محبوب مطلق جن کی زیارت کے لیے فرشتے منتظر کھڑے رہتے ہیں ہم نے پلٹ کے دیکھا کہ وہ محبوب بھی انٹیں اٹھا اٹھا کے لاتے تھے حضور بھی کہتے ہیں جب خندق خود رہتے ہیں نا خندق تو وہ محبوب جن کے پیروں پر اللہ پتھروں کو نرم کر دیتا ہے جب ہم خندق خود رہتے نا تو ہمارے نبی پاک بھی ہمارے ساتھ مل کے کام کراتے تھے اپنی زندگی میں اللہ عزاز دیتا ہے لیکن اگر آپ اپنوں کے ساتھ مل جل کے رہتے ہیں تو محبتیں فروغ پاتی ہیں پیار بڑھتا ہے عزت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ بادشاہ تھے تو رات کے وقت ایک خادم آپ کو خدمت کے لیے دیا گیا تھا خدمت کے لیے اور جو لو یہاں نا ہمارے میں پڑھ رہا تھا علامہ عبدالمصطفیٰ ذریع صاحب رحمت اللہ علیہ بہت بڑے عالم تھے تو وہ حیزبولہ ناف تقریر کرنے آئے تو فرمانے لگے مجھے نا بڑا لمبا عرصہ ہو گیا ہے تیس پینتیس سال چالیس سال ہو گئے حدیث پڑھاتے کہنے لگے میرے ہزاروں شاگرد ہوں گے لیکن اگلی بات پتا انہوں نے کیا کی کہنے لگے ہزاروں ہیں پیار کرنے والے پر اللہ کا شکر ہے میں اپنے جوتے خود اٹھا لیتا ہوں میں اپنے جوتے یہ مرض لگ جاتا ہے بعض اوقات بندے کو کہ کوئی جناب آئے اور میرا چونکہ عزاز ہے یہ چیز بھی انسان کو محبت سے دور لے جاتی ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز ایک ملازم آپ کو دیا گیا تھا رات کو آپ کے پاس رہتا تھا خدمت کے لیے تو رات کو کچھ لوگ بھی آئے ہوئے تھے آپ سے ملنے کے لیے تو جناب عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالیٰ لے تشریف فرما تھے کوئی کام ہو رہا تھا وہ غلام کی ڈیوٹی تھی خدمت میں رہنے کی جوان آدمی تا تھک گیا دیوار سے ٹیک لگائی اور بیٹھا بیٹھا سو گیا اب وہ جو چراغ جال رہا تھا نا محفل میں وہ جلتے 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 وہ چراغ گھل ہو گیا حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اس غلام کی طرف دیکھا تو وہ تو سو رہا ہے عزی پلا کی آکھی دے اے پیسے ککڑی گل دے لیں دے انہوں پھر تنخواہ نہیں دے دی اسی وقت ہی لوگوں کو یاد آ جاتا ہے وہ سو گیا حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اس کو سویا ہی رہنے دیا اٹھے چراغ میں خود تیل ڈالا بھتی لگائی اسے روشن کیا دوبارہ آکے بیٹھ گئے وہ جو بندہ ملنے آیا ہوا تھا اس نے وہی بات کی جو آج کل سارے کرتے نے لگا حضور یہ پیسے کس کام کے لیتا ہے سو گیا ہے تنخواہ کس کام کے لیتا ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز کہنے لگے کام چور بھی نہیں سست بھی نہیں روز ڈیوٹی ٹھیک کرتا ہے آج ذرا بیچارے کی آنکھ لگ گئی کو رات دیر سے سویا ہوگا یا کوئی تھک گیا ہوگا کوئی ارجنے انسان پر کبھی کبھی نیند گلبہ بھی کر لیتے یہ گنجائش دینی چاہیے انسان لوگ کس ہوگیا ہے کوئی ارج نہیں وہ بندہ پھر کہنے لگا نہیں جی آپ کو خود اٹھ کے جانا پڑا ہے بھاز لوگ تو بالکل پساندی نہیں نہ کرتے وہ جناب آپ کو جانا پڑا ہے تو حضرت عمر بن عبدالعزیز اس کی پریشانی کو دیکھ کے آس پڑے فرمانے لگے تو پریشان نہ ہو میں جب اٹھ کے گیا تھا تب بھی عمر بن عبدالعزیز ہی تھا اور چراغ جلا کے آیا ہوں پھر بھی عمر بن عبدالعزیز ہی ہو میرے لہجے میں کوئی اس کے لیے سخت ہی آئی کوئی ارج نہیں کبھی اگر میاں صاحب کو گھر میں چاہے خود بنانی پڑ جائے کوئی ارج نہیں کسی وقت کام کرنا پڑی جاتا ہے گھر والے بیمار بھی ہو سکتے ہیں کسی وقت اگر انہیں صرف کھانا ڈال کے لانا پڑ جائے تو کوئی تکلیف والی بات کیا یہ باتیں لوگوں کو سنانے کے لیے ہیں کہ نبی پاک علیکسلام ہم اپنا کام خود کر لیا کرتے تھے سارے کام اپنے دست مبارک سے کر لیتے میری بات پر توجہ ہے تو اپنی زندگی کے اندر محبت لائیں تھوڑا پیار لائیں اور ایک بات آخر میں اور آپ کو سمجھانی ہے محبت جب تب ہوگی جب ہم نہ دوسروں کے جذبات کا بھی خیال رکھیں گے نین کیا صرف مجھے آتی ہے کسی اور کو نہیں آتی بھوک کیا صرف مجھے لگتی ہے کسی اور کو نہیں لگتی سفر کرنے کے لیے راستہ صرف مجھے کو چاہیے میں نے منزل میں پہنچنا ہے باقی دنیا نے نہیں جانا جب ہم صرف اپنے بارے میں سوچتے ہیں احساس نہیں پیدا ہوتا پھر تلخ ہو جاتے ہیں کبھی بھی کسی بھی شخص سے ملاقات کریں تو اپنے آپ کو اس کی جگہ پھر رکھ کے دیکھیں کہ اگر یہاں میں ہوتا تو پھر کیا ہوتا معاشرے کی اصلاح ہوگی محبت پیدا ہوگی آپ گئے ہیں کسی جگہ ہر بندے کو جلدی ہوتی ہے ہر بندے کو میں نے بعض دفاتر میں دیکھا ہے کام کرنے والا کام کر رہا ہے لیکن باری باری ہے نا لیکن ڈیر سارا پروٹوکول ہے سفارشی ٹیلی فون ہے کوئی در سے آ جاتا ہے کوئی در سے آ جاتا ہے ایک شخص ہے وہ کیا کرے گا اگر ہمارا تھوڑا سا احساس والا مزاج ہونا دوسرے ہم نہ احساس سے بالکل آ رہی ہیں ہمیں اپنا کام چاہیے اور فوراں چاہیے اور فٹا فٹ چاہیے میں ایک جگہ پہ حاضر تھا تو اس گھر میں ان کے بچوں کو پڑھانے کے لئے ٹیچر آتے تھے تو اپنے بیٹے سے پوچھنے لگے میرے وہ دوست کہنے لگے ابھی آئے نہیں ٹیچر کا نہیں کہنے لگے پوچھتا ہوں ان سے ٹویشن کس بات کی لیتے ہیں یہ آج میں تیسرا دن نوٹ کر رہا ہوں کہ بندرہ منٹ بیس منٹ آدھا گھنٹہ لیٹ آتے ہیں میں نے اپنے اس دوست سے گزارش کی میں نے کہا یہ جو تو بات کر رہا ہے یہ ایک ٹیچر کے منصب کے مطابق نہیں وہ آدمی جو صبح سکول جاتا ہے پھر وہ دوپیر میں کہیں پڑھاتا ہے آپ نے مجھے بتایا یہ چوتھی پانچویں جگہ آپ کے ہاں آتا ہے آپ کبھی سوچ سکتے ہیں کہ وہ لیٹ بھی ہو سکتا ہے اس کی گاڑی بھی خراب ہو سکتی ہے لیکن ساری زندگی صرف اپنے بارے میں سوچ سوچ کے بندہ سخت ہو جاتا ہے جب تک جذبات احساسات دوسروں کے بعد حضور نماز پڑھا رہے ہیں نماز مسلمانوں سنو اور یاد رکھنا خدارہ یاد رکھنا اللہ کرے آپ موبائل کام چلائیں اور میری بات زیادہ سنیں نبی پاک علیہ السلام نماز پڑھا رہے ہیں اور حضور فرماتے ہیں میرا دل کرتا ہے لمبی نماز پڑھاؤں لیکن پھر پیچھے سے کسی بچے کے رونے کی آواز آتی ہے میں سوچتا ہوں اس کی ماں پریشان ہو جائے گی میں بچے کے رونے کی آواز کی وجہ سے لوگوں کی تکلیف کو سامنے رکھ کے نماز چھوٹی کر دیتا ہوں نماز مختصر پڑھاتا ہوں نماز میں بھی یا رسول اللہ لوگوں کا خیال نماز میں بھی آپ کو درجنوں حدیثیں ملیں گی اوہ نوجوانوں مام باپ کا احساس پیدا کرو بڑاپے کے درد کو محسوس کرو اپنے ملک میں وطن میں ایک دوسرے کا احساس پیدا کرو